موسیقی امران قان کی نو مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر چیرمن تحریک انصاف آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ تک سیکیورٹی فراہم کرنے اور درخواست پر آج ہی سماد کی جائے استعداد آئیچی پنجاب کی جانب سے امران قان کے گھر تک رسائی کے لیے درخواست آئے جائے وقوع پر کلدم تنظیم کے ارکان کی موجودگی کا شک ہے زمان پارک میں اسلامباد ڈی آئیچی اور کئی پولس اہلکار سخمی ہوئے رسائی کے بغیر تفتیش کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا جائے وقوع پر جانے اور شواہد اکٹھے کرنے کی اجازت دی جائے عدالت سے استعداد توشہ خانہ فوشدار ہی کاروائی کا کیس امران قان نے وارنٹ منسوکی کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا ریجسٹوار آفیس پر درخواستوں پر اعتراضات آئیت کر دیئے امران قان کا بائیو میٹرک نہ ہونے کا اعتراض آئیت کیا گیا جس معاملے پر پہلے ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی دوبارہ کیسے سن سکتی ہے ریجسٹوار آفیس وارنٹ کا مقصد امران قان کا خاضر ہونا ہے گرفتاری نہیں دو دن میں امران قان پر نو ایف آئی آرز درچ ہو چکی ہیں اصل وجہ امران قان کے خلاف اندکامی کاروائی کرنا ہے تحریک انصاف پیر کو میرار پاکستان میں جلسہ کرے گی امران قان نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے تحریک انصاف کے رہنموں کی میڈیا ٹاک امران قان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے عدالت جلے جاتے تو وارنٹ جاری نہ ہوتے جرمین تحریک انصاف نے حکومتی اداروں کے خلاف عام شہریوں کو لاکھڑا کیا اگر کوئی قانون توڑے گا تو قانون حرکت میں آئے گا پاکستان کی سالمیت سے کھیلا چاہ رہا ہے کبرہت کا یہ عالم ہے کہ چہرے پر زرتی چھائی ہوئی ہے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق تحریک انصاف ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھ لیا ایسے بزدل کو زلفکر علی بھٹو شہید سے نہ ملائے زلفکر علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے چاند دے دوں گا شرم کی بات ہے کہ یہ کہتا ہے میں جان لے لوں گا وزیر علیہ السین مراد علی شاہ زمان پارک میں ریاستی اداروں کو چالنج کیا چاہ رہا ہے پولیس صرف عدالتی احکامات کی تعمیل کر رہی ہے اہلکاروں کو پیٹرول، بمبوں، ڈنڈوں اور پتھروں سے مارا کیا یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تاون کی بجائے قانون شکنی کر رہے ہیں چیئرمن پیچھ آئے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ملک میں انار کی پھلانے کی اجازت نہیں دیں گے ماریم ارنگزیب کا برطانی نشریاتی ادارے کو انٹرویو بزدل شخص گھر میں بیٹھا ہے حکومت عمران قان کو سیاست کیلئے لاشیں نہیں دینا چاہتی چیئرمن تحریک انصاف خود دوسروں کی گرفتاری کے دعوے کرتے تھے اگر ملکہ سابق وزیر آزم عدالت کے آرڈر نہیں مانے گا تو کل کوئی نہیں مانے گا اس حق دارنے جو بات کہی اس کی تہت تک پہنچا جائے مرشیت یہاں تک کیسے پہنچی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایٹمی اساسوں پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا شاہد ققانباسی کی میٹیا ٹاک کل مایوسی سے امید کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے کراچی کو اختیار دیں گے تو خود کفیل پاکستان بنے گا مہنگائی ساتھ میں آسمان سے اوپر چلی گئی ہے الیکشن ہمارے لیے اہم نہیں رہا کوئی بھی وزیر آسم اس شہر کے مینجریٹ کے بغیر نہیں بن سکتا سب کو آزما کر دیکھ لیا گیا ایمکی ایم رہنماؤ کا اکل تاریخی جلسہ کرنے کا دعویٰ موسیقی